پھر پرانے سول کافی سارے کپڑے ہمارے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں کئی بار ہم ان کا یوز نہیں کرتے ہیں یا پھر اٹھا کر کے ان کو رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ رکھے ہی رہ جاتے ہیں تو ان کا ہم الگ الگ طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں تو ایسے ہی کچھ طریقے میں آپ کے ساتھ سیر کرنے والی ہوں تو یہاں پر میں نے بھی ایک پتلے والا بلینکٹ لیا ہے اس کا میں یوز نہیں کرتی ہوں تو دیکھیں اس کو ہم اپنی آفشکتہ نسار فولڈ کر لیں گے جس سیپ میں بھی آپ کرنا چاہے اس میں کر سکتے ہیں اور کوئی بھی پلو کور آپ لے لیجئے پھر وہ نیا ہو یا پرانا ہو کوٹن کا ہو یا پھر گرم جو پلو کور آتے ہیں آج کل اس کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں پلو کور کا جو سائج ہے اس حساب سے ہم بلینکٹ کو فولڈ کر لیں گے اور پلو کور کے اندر جب ہم اسے ڈال دیں گے تو ہمارا یہ ایک تکیا بن کر تیار ہو جائے گا آپ چاہے تو کسن کور میں ڈال کر کے بھی اسے یوز میں لے سکتے ہیں تو اس سے یہ کافی اچھا سا ہمارا پلو بھی بن جاتا ہے اور یہ بہت ہی سوفٹ رہتا ہے تو جب کبھی بھی آپ کے گھر میں زیادہ گیسٹ ہو یا پھر آپ کو ایکسٹر پلو چاہیے ہو تو اس طریقے سے آپ ان بلینکٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور سردیوں میں گرم بیٹ سیٹ کا یوز تو ہم کرتے ہی ہیں ساتھ ہی جو گرم کپڑے کے پلو کور ہوتے ہیں کئی بار ہمارے پاس ایکسٹر بھی ہوتے ہیں تو اس طریقے سے کوئی بھی گرم پلو کور ہم لیں گے اور اس میں بلینکٹ کو ڈال دیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے ڈبل گرمہ ہٹ ملے گی کیونکہ ہمارے جو بلینکٹ ہے وہ تو گرم ہوتے ہی ہیں چاہے وہ پرانے بھی ہو لیکن پھر بھی یہ گرم کپڑے کے ہوتے ہیں اور پلو کور تو اس سے سردیوں میں بہت ہی یوز فول ہوتے ہیں اس طریقے سے ان کو ویشٹ نہ سمجھ کے آپ یوز کر سکتے ہیں تو کافی یوز فول سی ٹریک ہے تو یہاں پر دیکھیں سیکنڈ آئیڈیا بھی میں آپ کو بتانے والی ہوں ہمیں بلینکٹ کو اس طریقے سے رول رول کر کے فولڈ کر لینا ہے جب ہم اس سے بلینکٹ کو ایسے فولڈ کریں گے تو اس کے بعد اچھی سی اس کی ایک راؤنڈ پلو کی سیپ آ جائے گی اب یہاں پر کوئی بھی ڈپٹہ ہم لے لیں گے ڈپٹے تو ہمارے گھر میں کئی سارے ایکسٹر بھی پڑے رہتے ہیں جیسے ہمارے سوٹ کئی بار فٹ جاتے ہیں تو بھی ہمارے ڈپٹے ایسے ہی رکھے رہ جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ڈپٹہ لیا ہے جو بھی آپ کے پاس ڈپٹہ ہو آپ اپنی پسند سے لے سکتے ہیں اب ہم ڈپٹے کو ڈبل فولڈ کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم بلینکٹ کو رکھیں گے بلینکٹ کو رکھنے کے بعد اب ہم اسے بھی کور کر دیں گے اس طریقے سے راؤنڈ سیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں آئی ہوپ آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے تو یہاں پر ہم اس کا ایک راؤنڈ سیپ کا پلو بنا کر تیار کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکٹ میں جب ہم راؤنڈ سیپ کے پلو لیتے ہیں تو کافی مہنگے ملتے ہیں اور اس طریقے سے ہم گھر پر ہی پرانی چیزوں سے ایسے راؤنڈ سیپ کے پلو بنا کر تیار کر سکتے ہیں اب دونوں سائڈ سے جو بھی اس میں ایکشٹر کپڑا ہے اسے ہم کسی بھی رسی یا ڈوری کی سائتہ سے بان دیں گے یا پھر ربر بینڈ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اسے دونوں سائڈ سے اس کو اس طریقے سے کور کر سکتے ہیں دیکھنے میں بھی یہ کافی سندر لگتا ہے اور کافی یوسفول ہے تو دونوں سائڈ سے میں نے اسے کور کر دیا ہے یعنی کہ بان دیا ہے تو اگر آپ نہیں جاتے ہیں کہ اس میں جو یہ سائڈ میں ایکشٹر کپڑا ہے اسے بہار کی طرف دیکھیں تو آپ ایک سائڈ سے ڈپٹے کو پکڑیے اور اسے اندر کرتے ہوئے اسے پلٹ دیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور بلینکٹ کو آپ اسی حساب سے فولڈ کر لیجئے راؤنڈ سیپ کا پلو آپ چھوٹا یا بڑا جس سائج میں بھی بنانا چاہتے ہیں اپنی اچھا کے انسار آپ کر سکتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا ہے یہاں پر کوئی بھی پرانا سول یا پھر پرانا بلینکٹ یا پھر پرانے جو رجائی کے کھول ہوتے ہیں ان کا بھی ہم یوچ کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ایک پرانا بلینکٹ میں نے لیا ہے اور اسے راؤنڈ سیپ میں اس طریقے سے فول کر لینا ہے ساتھ ہی ہمیں یہاں پر لینا ہے کوئی بھی ڈپٹا ڈپٹے کئی بار ایکسٹر ہمارے پاس ہوتے ہی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے آپ اپنی پسند کے اکورڈنگ نیا پرانا یا پھر کیسا بھی ڈپٹا آپ لے سکتے ہیں پھر چاہے وہ کلر فل ہو یا پھر پلین ہو تو یہاں پر جو بھی ڈپٹا میرے سامنے آیا اسے میں نے اٹھا لیا ہے اور دیکھئے اس پہ لگا کر کے ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہاں پر اس طریقے سے بلینکٹ کو رکھیں گے ڈپٹے کے اوپر اور اسے ہم چاروں سائیڈ سے فول کر لیں گے تو یہ ہمارا ایک اچھا سا کوشن بن جائے اس کے لئے ہمیں اس میں نیچے سے ڈپٹے کو ایسے کھینچ لینا ہے جس سے کہ اس میں یہ جب سارا ڈپٹا اوپر کی سائیڈ اکٹا ہو جائے تو اس کو ہم اندر سے نکالتے ہوئے پیچھے کی سائیڈ سے اس کو اس طریقے سے اس کے اندر ڈال دیں گے اب جو ہم نے نیچے کی سائیڈ سے ڈپٹے کو کھینچاتا ادھر دیکھیں یہ ایسے اکٹا ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ہم کوئی ڈوری رسی یا پھر کوئی بھی ربر بینڈ اس طریقے سے لگائیں گے اور کتنا پیارا سا یہ ہمارا کسن بن کر تیار ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگ رہا ہے تو آپ اس طریقے کے گرم پلو ہو گئے یا پھر کسن ہو گئے آپ اپنے صوفے پر بھی ان کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر اپنے بیڈ پر بھی رکھ کے آپ ان کا یوز کر سکتے ہیں ویڈیو تھوڑا بھی یوزفل لگے تو ایک لائک کرے اور فیملی اور دوستوں کے ساتھ سیئر کرے تو ایسے ہی یوزفل آئیڈیاز دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے اور بیل آئیکن کو کلک کرے تاکہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ میرا ویڈیو دنیا کے کس کونیا کس سہر سے دیکھ رہے ہیں مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے تاکہ میں آپ کو تھینکس بول سکوں تو ملتی ہوں آپ سے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال لگے تھینکس فور وچنگ